اسی طرقے سے یہاں پر دوسرا بھی ہمیں بہت سارے اپشنز مل جاتے ہیں دوبارہ یہاں پر آتے ہیں سٹکر پر آتے ہیں یہاں پر ملٹیپل ہمیں اپشنز مل جاتے ہیں ہمیں یہاں پر جیفیز مل جاتے ہیں سپورٹ کی چیزیں ہمیں یہاں سے مل جاتے ہیں یہ سارا ویکٹر سٹوک ہمیں فری میں مل جاتے ہیں ہمیں ان کو یوز کر سکتے ہیں اپنی ویڈیوز میں براش شیپز مل جاتے ہیں اسلام علیکم دس از علی حیدر اور ایک بار پھر سے ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو اپنے چینل مستر یوٹیوبر میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جرز آج کی اس ویڈیو میں ہم موبائل فون پر ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھنے والے ہیں یہ ایک مکمل تیٹوریل مکمل کورس ہونے والا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کا اور اگر آپ نے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھنی ہے آپ ویڈیوز بناتے ہیں یوٹیوب کے لیے انسٹاگرام کے لیے ٹک ٹو کے لیے آپ شورٹس بناتے ہیں ریلز بناتے ہیں فیس بوک کے لیے سٹوریز کریٹ کرتے ہیں اور آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ مطلب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے سو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی یوسفل ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو ایڈیٹنگ کورس میں میں آپ کو ایک ایسے سیکرٹ ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گا کہ جس کی وجہ سے آپ کی جو ویڈیو ایڈیٹنگ کی سپیڈ ہے وہ کافی زیادہ ہو جائے گی وہ کافی اوپر چلی جائے گی میں ایک بہت ہی لائٹ ویڈ سوفٹر کے استعمال کرنے والا ہوں وی اند سوفٹر کا ہم استعمال کریں گے ہنڈرڈ پرسنن فری سوفٹر ہے آپ نے اکثر کائن ماسٹر کی ویڈیوز دیکھی ہوں گے اگر آپ نے کائن ماسٹر یوز کی ہے تو اس کے نیچے جو ہے وہ کائن ماسٹر کا وارٹر مارک آ جاتا ہے ملے گا ہی ملے گا لیکن یہ سوفٹر بلکل فری ہے اس میں کسی بھی قسم کو وارٹر مارک ایڈیٹ نہیں ہے یہ ایک ہنڈرڈ پرسن فری سوفٹر ہے اس میں آپ کو سٹوک ایمیٹس مل جاتے ہیں سٹوک آپ کو اس میں میوزک مل جاتا ہے آپ کو اس میں بنے بنے ٹیمپلیٹس مل جاتے ہیں جن کو آپ ایڈیٹ کر کے اپنی ویڈیوز کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور اس سوفٹر کا سب سے بڑا پلاس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے ممبائل فون کو بلکل بھی سلو نہیں کرتا اگر آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے رہے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ ویڈیو ایڈیٹ کرنے کے بعد جب ہم ویڈیو رینڈرنگ کرتے ہیں تو ہمارا ممبائل فون اکثر سلو کر دیتا ہے سوفٹر لیکن یہ سوفٹر کافی لائٹ ویٹ ہے یہ آپ کے ممبائل فون کو سلو نہیں کرے گا آپ لمبی سے لمبی ویڈیوز بھی اس میں ایڈیٹ کر سکتے ہیں آپ یوٹیوب کے لئے شورٹس بنائیں آپ انسٹاگرام کے لئے ریلز بنائیں فیسبوک کے لئے سٹوریز بنائیں جو مرضی آپ بنائیں یہ آپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ کی سپیڈ کو جو کافی اوپر لے جاتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اس طرح کی ٹرنڈنگ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں خاص طور پر بینر یوٹیوبرز کے لئے میری ویڈیوز کافی یوزفل ہوتی ہیں سو آپ بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ٹرنڈنگ ویڈیوز کی ٹائملی اپ ڈیٹس مل سکیں اور ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف سو ہم آگے ہیں اپنی موبائل کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے وی اند سوفٹر آل ریڈی انسٹال کیا ہوا ہے اگر آپ نے ابھی تک اس کو انسٹال نہیں کیا تو آپ اس کو گوگل پلے سٹور میں سے جا کے ایزلی انسٹال کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ ایپل یوزر ہیں تو آپ اس کو ایپ سٹور میں سے بھی ایزلی انسٹال کر سکتے ہیں اب انسٹالیشن کے بعد ہم اس کو اپن کرتے ہیں جب ہم اس کو انسٹالیشن کے بعد پہلی بار اپن کریں گے تو اس کی سکرین کچھ اس طریقے سے اپن ہوگی یہ ہم سے ایکسیس مانگے گا ہماری فوٹوز میڈیا اینڈ فائلز اس کو آلاو کرنا ہی پڑے گا اس کو یوز کرنے کے لیے اور یہاں پر یہ ٹپس دیتا ہے اس کے بعد یہ اس طریقے سے سمپل سا اس کا انٹرفیس ہے کچھ اس میں کمپلیکس نہیں ہے بلکل سمپل اس کا انٹرفیس ہے یہاں پر ہمیں اس کے ٹیمپلیٹس مل جاتے ہیں یہاں پر ہمیں ورکس مل جاتے ہیں جو بھی کام ہم نے اس پر کیا ہوا ہے پروجیکٹس یہاں پر ہمیں شو ہوں گے جتنے بھی پروجیکٹس ہم نے یہاں پر شروع کیے ہوئے ہوں گے وہ یہاں پر شو ہوں گے اب یہاں پر پلاس پر آتے ہیں اب جب ہم نے کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرنا ہے پلاس والے بٹن پر کلک کرنا پڑے گا پلاس بٹن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیو پروجیکٹ لکھا ہوئے اس کے نیچے لکھا ہوئے ہنڈرڈ ریمیننگ اب ہنڈرڈ ریمیننگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس میں صرف سو ویڈیوز ہی ایڈٹ کر سکتے ہیں یا ہم اس میں صرف سو پروجیکٹس پر ہی کام کر سکتے ہیں ہنڈرڈ ریمیننگ کا مطلب یہ ہے کہ جو پروجیکٹ آپ یہاں پر شروع کرتے ہیں وہ جب ہم سیو کرتے ہیں تو وہ کاؤنٹ ہوتا ہے جب ہم اس کو پروجیکٹ کو ڈن کر لیتے ہیں اس کو ہم ویڈیو پر رینڈر کر لیتے ہیں ویڈیو ہم نے پوری بنا لی ہے ہم نے ویڈیو کمپلیٹ کر لی ہے وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگی سو ہنڈرڈ پروجیکٹس پر ہم ایٹا ٹائم تو کام نہیں کر سکتے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ صرف سوپر ہنڈر پرسنٹ فری ہے ہم اس میں انلیمٹیڈ ویڈیوز ایڈٹ کر سکتے ہیں اب نیو پروجیکٹس شروع کرنے کے لیے نیو ویڈیو ایمپورٹ کرنے کے لیے ہم نیو پروجیکٹ پر کلک کریں گے اور یہاں سے ہم نے اپنی ویڈیو کو ایمپورٹ کرنا ہے جس ویڈیو کو ہم نے ایڈٹ کرنا ہے جس پروجیکٹ پر ہم نے کام کرنا ہے اس ویڈیو کو ہم نے یہاں سے ایمپورٹ کرنا ہے اب یہاں پر ایک سائٹ پر ویڈیو ہے اور ایک سائٹ پر فوٹو ہے فوٹو بھی یہاں سے ہم ایمپورٹ کریں گے ویڈیو بھی ایمپورٹ کریں گے پہلے ہم یہاں پر ویڈیو لے کر آتے ہیں اس کے بعد یہ بلو والے بٹن پر کلک کریں گے اب یہاں پر جیسے یہ ویڈیو ایمپورٹ ہو رہی ہے اب اگر ہم نے ملٹیپل ویڈیوز ایمپورٹ کرنی ہے پھر ملٹیپل ہم نے پکچرز ایمپورٹ کرنی ہے تو اس کا ایک پلاس پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم اس کو ایک پکچر ایمپورٹ کرنے کے بعد دوبارہ اس پر آتے ہیں گیلری میں آتے ہیں تو ہمیں اس پیسپک پکچر پر اس پیسپک ویڈیو پر لکھا نظر آ جاتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ آلرڈی ایمپورٹ کر چکے ہیں آپ کو اس پر ایمپورٹ کا ٹیگ بنا ہوا نظر آ جاتا ہے کہ آپ اس کو آلرڈی ایمپورٹ کر چکے ہیں تو اس طریقے سے ہماری جو پکچرز ہیں ہماری جو ملٹیپل ویڈیوز ہیں وہ مکسٹ نہیں ہوتی ہمیں اس سے کافی آسانی ہوتی ہے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ہم کون سے پکچر ایمپورٹ کر چکے ہیں کون سے ویڈیو ہم ایمپورٹ کر چکے ہیں اب یہاں پر بلو بٹن پر کلک کریں گے اور اس طریقے سے ہمارے پاس اس کی انٹرفیس آ جاتی ہے ایڈیٹنگ کی اب یہاں پر ویڈیو جب ہم ایڈیٹ کرتے ہیں سب سے پہلا ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم کینوز کی سیٹنگ کرتے ہیں کینوز کیا ہے کینوز ہمارا وہ جو سکرین ریزولوشن ہے کہ ہم نے کس سکرین کے لیے کس پلیٹ فورم کے لیے ویڈیو ایڈیٹ کرنی ہے اب جیسے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں یوٹیوب کے لیے اس کی جو ریزولوشن ہے وہ ٹویل ویٹی بائی سیون ٹونٹی ہے بیسیک اس سے نیچے مطلب جو آپ ویڈیوز یوٹیوب پر دیکھتے ہیں اس کی ریزولوشن میں اگر اس سے کم ہوگی تو اس کی ریزولوشن میں فرق ہوگا ویڈیو کے سائز میں فرق ہوگا یوٹیوب کے لیے جو بیسیک ریزولوشن ہے وہ ٹویل ویٹی بائی سیون ٹونٹی ہے اب یہاں پر میرے پاس یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے جو ایڈیٹ کرنی ہے ڈیمو ویڈیو یہ پورٹریٹ ہے اب اس کے لیے آپ کو یہ اوپر لکھا نظر آ رہا ہے اوریجنل یہ اس کا کینوز کا سائز ہے اس کے اوپر اگر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کو فریم ریشو ملٹیپل فریم ریشو مل جاتے ہیں جیسے یہ ٹک ٹو کے لیے نائن بائی سکسٹین ہے انسٹاگرام کے لیے یہ وان بائی وان ہے یوٹیوب کے لیے سکسٹین ریشو نائن ہے یہ ریشو میں سائزز ہوتے ہیں یہ مطلب پکزلز میں نہیں ہوتے انسٹاگرام کے لیے فول ریشو فائیو ہے اور یہ اس طریقے سے آپ کو ڈیفرنٹ ریشو مل جاتے ہیں آپ کو بنے بنائے اس کے ڈیفرنٹ سائزز مل جاتے ہیں اور یہ راؤنڈ ہے اب جیسے فور ایکسیمپل میں راؤنڈ پر کلک کرتا ہوں سو یہ ہماری جو پروجیکٹ ہے وہ راؤنڈ میں آگیا ہے لیکن ہمیں راؤنڈ میں ویڈیو ہم کیوں بنائیں گے ہم اس کو رہنے دیتے ہیں اوریجنلی رہنے دیتے ہیں اگر آپ نے ٹک ٹک کے لیے ویڈیو بنانے گا تو آپ اس کو یہاں سے ٹک ٹک سیلیکٹ کر سکتے ہیں وہ اس کو ریشو کو اس کے کینویس کے سائز کو ٹک ٹک کے حساب سے ایڈجسٹ کر لے گا خود پر خود یہ بنائے بنائے ٹیمپلیٹس ہم اس کو یہاں سے یوز کر سکتے ہیں میں اس کو اوریجنلی رہنے دوں گا کیونکہ مجھے ایک صرف ڈیمو ویڈیو کو کرنی ہے آپ کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے اس سوفٹر کی جو باریکی ہیں اس کو سمجھانے کے لیے سو میں اس کو اوریجنل پر ہی رہنے دوں گا اب نیچے یہ ہمارے پاس ٹائم لائن ہے یہاں پر آپ نیچے دے سکتے ہیں اوپر سب سے پہلے جو ٹیب ٹو ایڈ میوزک ہے نیچے اس کے ٹیب ٹو ایڈ سب ٹائٹلز ہیں اس کے نیچے ٹیب ٹو ایڈ سٹیکر ہے پی آئی پی ہے اس کے نیچے ویڈیو ہے اس کے نیچے ساؤنڈ ہے یہ ہماری ٹائم لائن ہے اور ٹائم لائن سے نیچے ہمیں کچھ ٹولز مل جاتے ہیں جیسے نیچے فیلٹر ہے ٹریم ہے ایف ایکس ہے سپیڈ ہے والیم ہے کروپ ہے روٹیٹ ہے میرر ہے فلپ ہے ان سبھی ٹولز کو ہم اپنی ویڈیو کو ایڈٹ کرتے ہوئے ڈسکس کریں گے اور ہم اپنی ویڈیو کو ایڈٹ کرنا شروع کرتے ہیں اب جیسے میں نے یہ ڈیم ویڈیو بنائی ہے اس کو میں پلے کرتا ہوں جیسے میرے یہ ویڈیو یہاں سے شروع ہو رہی ہے آپ کو نیچے جو اس کی ساؤنٹ ویڈس ہیں وہاں огو وہاں سا بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کانسے شروع ہو رہی ہے کہاں پر آپ نے کچھ فنبل کیا ہے ویڈیو میں ساؤنڈ ویڈس بھی آپ کو کافی آئیڈیا ہو جاتا ہے اب جیسے مجھے یہی ہے نہیں چاہیے شروع Pacel n 채وں میں اس کو یہاں سے ٹرم کر دوں گا جہاں سے ویڈیو شروع ہو رہی ہے جہاں سے میں نے بولنا شروع کیا ہے میں وہاں سے ویڈیو کو رکھوں گا وہاں پر میں اس کو ٹائم لائن کو لے کر آوں گا اب یہاں سے اس کو یہ حصہ کاٹنے کے لیے مطلب یہ حصہ ٹرم کرنے کے لیے کیا کرنے یہاں پر آپ کو نیچے سپلٹ کا بٹن نظر آ رہا ہے وہ سیزر بنی ہوئی ہے سپلٹ کا بٹن نظر آ رہا ہے یہاں سے ہم اس کو سپلٹ کریں گے سو آپ نے دیکھا ہے وہ پارٹ جو ہے وہ الگ ہو گیا ہے اب یہاں سے اس کو میں کلک کروں گا ڈلیٹ کر دوں گا اب اگر ہم اس کو پلے کریں میرا وہ پارٹ جو مجھے نہیں چاہیے تھا وہ ڈلیٹ ہو گیا میری جو ویڈیو ڈریکٹلی اسلام علیکم سے شروع ہو رہی ہے اس طریقے سے ہمیں اپنی ویڈیوز کے جن پارٹس کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے ہم ان کو سپلٹ کے ذریعے ہم ان کو ٹرم کریں گے جو ہمیں حصہ نہیں چاہیے اس کو ہم کاٹ دیں گے اس کو ملیٹ کر دیں گے اب جیسے یہاں پر آگے چلتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اس علی حیدر اور میں welkum کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل مسٹر یوٹیوبر میں اب یہاں پر مسٹر یوٹیوبر میں جہاں پر میں نے مسٹر یوٹیوبر بولا ہے یہاں پر میں چاہتا ہوں مجھے ایک پکچر ایڈ کرنی ہے اپنے چینل کا مجھے لوگو ایڈ کرنی ہے یہاں پر لوگو ایڈ کرنے کے لئے اوپر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے image کا option tap to add sticker یا پھر آپ یہاں سے بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں میں اوپر جاتا ہوں اس پر کلک کرتا ہوں ویڈیو اور فوٹو پر آئیں گے اور فوٹوز میں آ جاؤں گا اب جو میں آپ کو پہلا بات بتا رہا تھا میں نے یہ ویڈیو ایمپورٹ کی آپ کو اس کو اوپر آپ کو یہ ٹیگ بنا نظر آ رہا ہے یہ ویڈیو میں آلرڈی ایمپورٹ کر سکا ہوں اس سے ہمیں کافی مطلب آسانی ہوتی ہے فوٹوز میں آ جاؤں گا فوٹوز میں سے یہاں سے میں سیلیکٹ کروں گا مجھے کون سی فوٹو چاہیے میں نے اپنے چینل کا لوگو اس میں آرڈ کرنا ہے تو میں اس کو اپنے چینل کا لوگو لے کر آتا ہوں یہ میرے چینل کا لوگو ہے یہاں پر اس کے سائز کو میں کم زیادہ کر سکتا ہوں اس کو ہم ڈریک کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں اس کا سائز تھوڑا سے کم کر کے یہاں پر اس کو کر دیتا ہوں یہ یہاں پر ایڈ ہو گیا ہے اب یہاں پر ہمیں اس کے کچھ اپشنز مل جاتے ہیں اب جیسے ریپلیس ہے موشن ہے کی فریم ہے ڈپلیکیٹ ہے ڈیلیٹ ہے اب پہلے اس کو چلا کر دیکھتے ہیں مسٹر یوٹیوبر میں ویورس یہ ایک ڈیمو ویڈیو ہے مسٹر یوٹیوبر کہاں پر آ رہا ہے یہاں پر آ رہا ہے سو میں اس کو یہاں پر لے کر آوں گا اس کو میں ڈریک کروں گا اور یہاں سے میں اس کو ایڈجسٹ کر دیتا ہوں سو اب یہ بالکل مسٹر یوٹیوبر پر آ رہا ہے لیکن یہ کافی شاپ شاپ لی آ رہا ہے مطلب اس کے وہ کوئی ٹرانزیشن اس میں ایفیکٹ نہیں ہے کوئی اس میں موشن کا ایفیکٹ ایڈڈ نہیں ہے اب اس میں کوئی ٹرانزیشن ایڈ کرنے کے لیے تاکہ یہ اچھا لگے یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں اور موشن میں آتے ہیں اب یہاں پر اوپر ان انیمیشن ہے آؤٹ انیمیشن ہے لوپ انیمیشن ہے ان میں کیا فرق ہے اب جیسے کہ یہ اس کو پلے کر کے دکھاتا ہے اب جیسے پہلے ایفیکٹ ہے فیڈ کا آپ نے وہ دیکھا کہ وہ فیڈ ہو کر آ رہا ہے اس کے ہم نیچے تائمین کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں نیچے سکیل کا بٹن ہے اور ایفیکٹ ہے سپین ہے سپین ہو کر آئے گا سلائیڈ ہے اور ریویل ہے اب یہاں پر میں سپین والا بٹن کر دیتا ہوں یہ تو ہوگی ان انیمیشن ہماری ہوگی اس کے بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے یہ ایفیکٹ ایڈ ہو گا ہے پلے کرتے ہیں تو اس طریقے سے یہ ایفیکٹ ایڈ ہو گا ہے اب یہ تو تھی ان انیمیشن اب اگر اس کو انڈ پر دیکھتے ہیں تو یہ مطلب انسٹنٹلی مطلب ہائیڈ ہو جاتا ہے اس کی آؤٹ انیمیشن اس میں ایڈ کرنے کے لیے موشن پر آئیں گے آؤٹ انیمیشن میں آئیں گے آؤٹ انیمیشن اس میں ہم کون سا ایڈ کرتے ہیں یہ والا آؤٹ انیمیشن اس میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں اب آپ نے دیکھنا ہے یہ تھی ان انیمیشن جو ہم نے ایڈ کی ہے اب اس میں آؤٹ انیمیشن کا جو فرق ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے یہ ہم نے آؤٹ انیمیشن ایڈ کی تھی تو اس طریقے سے ہم اپنے مطلب ویڈیوز میں ہم اپنے پروجیکٹس میں ایمیڈز کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کو ایفیکٹیو بنا سکتے ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور ایک چیز میں آپ کو اپنی ویڈیوز میں ساؤنڈ نہیں چاہیے تو اس کے نیچے آپ کو سپیکر بنانے ذرا آرہا ہے آپ یہاں سے اس کو مطلب بند کر سکتے ہیں آپ اس کو سائلنٹ ویڈیوز کو مطلب بنا سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو ساؤنڈ کو ایجسٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ والیوم کو ایجسٹ کر سکتے ہیں آپ فیڈ این فیڈ آوڈ کو ریزرٹ کر سکتے ہیں اب فور ایکزمپل یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ فیڈ این ہو مطلب والیم آہستہ آہستہ زیادہ ہو اب یہاں پر میں والیم پر آؤں گا اور فیڈ این کر دوں گا اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ فیڈ این مطلب ہو رہا ہے مطلب آہستہ آہستہ زیادہ ہو رہی ہے اب ویڈیو کو اینڈ میں جو یہ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ ویڈیو آہستہ آہستہ مطلب اس کی آواز کم ہوتی ہے فیڈ اوڈ کا ایفیکٹ وہ والا ہے اس میں فیڈ اوڈ کا ایفیکٹ بھی ہمیں ایڈ کر دیں گے اوکے کرتا ہوں اس کو ہم نے اس میں فیڈ این کا ایفیکٹ ایڈ کر دی گا آپ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ویڈیو کو یہ آہستہ آہستہ زیادہ ہو رہی ہے آپ نے اگر ویڈیو کو بلکل سائلنٹ کرنا ہے تو یہ والا بٹن سپیکر والا یہاں سے آپ اپنے ویڈیو کو بلکل سائلنٹ کر سکتے ہیں اب یہاں سے ہم نے ویڈیو کو ایڈٹ کرنا ہے یہاں سے تھوڑا سا فمبل ہوا ہے یہاں سے ہم اس کو کار دیں گے دوبارہ ہم نے اس کو مطلب یہ پارٹ اس کا ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کو سپلٹ کرنا ہے سپلٹ کرتے ہیں اس کے بعد دوبارہ اس کو پلے کرتے ہیں یہاں سے یہاں سے سپلٹ کرتے ہیں یہ والا پارٹ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے اب اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں یہاں سے ہم نے اس کا فیڈ ان کا ایفیکٹ نہیں ڈالنا اب اس کو دوبارہ ہم مطلب والیم پر آتے ہیں ہمیں یہاں سے فیڈ ان نہیں چاہیے ٹھیک ہے دوبارہ پلے کرتے ہیں اس طریقے سے ہم ان کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اب یہاں سے ہم نے ایک ایمیج تو ایڈ کر لی گئے اپنے چینل کے لوگو ایڈ کر لی گئے اس کو ہم نے موشن کا ایفیکٹ بھی دی گئے مطلب مختلف سورٹ میں اس کے ٹرانزیشن کہتے ہیں ہم نے اس کے ٹرانزیشن کا ایفیکٹ بھی ایڈ کر دی گئے ان انیمیشن ایڈ کر دی گئے آؤٹ انیمیشن ایڈ کر دی گئے اب اس کے آگے چلتے ہیں اور ایک بات آپ کو اکتاتا چلوں کہ اوپر یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ انڈو اور ریڈو کے بٹنز موجود ہیں اگر آپ نے کوئی بھی گلتی کر دی گیا اگر آپ کسی بھی چیز کو انڈو کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو ریڈو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہمیں بٹنز مل جاتے ہیں آپ ان بٹنز کی مدد سے کسی بھی ایفیکٹ کو کسی بھی چیز کو آپ اس کو انڈو یا ریڈو کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں اور اس میں کچھ اور مزید ایفیکٹer ہم ایڈ کرتے ہیں اب فورغیر ایڈ کرنا ہے فلٹر ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے فلٹر میں آتے ہیں فلٹرز یہاں پر ہمیں مختلی فلٹرز مل جاتے ہیں اور یہاں پر بندل оф اوپشنز ہمارے پاس موجود ہیں مختلف فلٹرز ہمیں یہاں پر مل جاتے ہیں جیسے میں یہ والا فلٹر اس میں ایڈ کرتا ہوں یا پھر میں اس میں سو یہ والا فلٹر میں نے اس میں ایڈ کر دی گئے اب فلٹر ایڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس آگے ہے ٹرم کا اپشن مردو ٹرم وہی ہے آپ نے اگر کسی حصے کو کاٹنا ہے آپ نے کسی پارٹ کو ڈیلیٹ کرنا ہے آپ نے ویڈیو کو ٹرم کرنا ہے تو یہ وہی اپشن ہے سپلٹ کا اور ٹرم کا جو اپشن ہے جو ٹول ہے اب استے آ گئے ہے fjäکس fx پر آتے ہیں یہ میںینییمیشن اس میں آئڈ کر دیتا ہے چھوٹی سی انیمیشن اس میں ویڈیو میں آئڈ کرتا ہے اب جیسے ہیان پر آتے ہیں بلاہ کلک کرتے ہیں یہ انیمیشن اس میں آئڈ کرتے ہیں آپ اس کا یہاں سے پیریٹز ہے وہ انقریز اور دکریز کر سکتے ہیں یہاں سے وائٹ ہے سپینکین ہے اور یہاں سے روٹری ہے اور زومن ہے تو یہ چھوٹا سا ایفیکٹ اس میں ایڈ کرتا ہے اس کی ہمیں فیلہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم ایک پروپر شورٹ نہیں بنا رہے آپ ان کو یہاں سے چیک کر سکتے ہیں ایفیکس میں آ کر اگر آپ نے انسٹا کے لئے ریلز بنا رہیں گے اس طرح کے ایفیکٹ جو ہیں وہ زیادہ تاری ٹک ٹوکس میں استعمال ہوتے ہیں انسٹا کی ریلز میں استعمال ہوتے ہیں اور آپ مطلب ان کو اگر آپ ایز پر نیڈیڈ آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں آپ ان کو یہاں سے چیک کر سکتے ہیں اس کو ایڈ کرنا اس کو ٹائم اس کو ایڈجسٹ کرنا ٹائم کو بڑھانا انکریز کرنا ڈیکریز کرنا یہ بہت سیمپل ہے آپ اس کو اپنی ویڈیو میں یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آگے ہے سپلیٹ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ویڈیو کی لیند زیادہ نہ ہو اور آپ کو جو اس کے سارے ٹولز ہیں آپ کو میں اس کا جو آئیڈی ہے وہ کلیئر کروا دوں تاکہ آپ جب ان کو استعمال کریں تو آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی کنی کیانی 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 سپیٹ نہیں کرنے کی انٹicação ہے اور ایک سپیڈ ایک سپیڈ کو وہ ہے Unity تو آپ یہاں سے کرسکتے ہیں ان کی owed گا آپ نقصہ یا اپنے کے اجث », peu ساتھ ساری ٹپ ہی سپیڈ پر ساتھ سکتے ہیں اب انکو کم کرسکتے ہیں اور ریموو کا اپشن آ جائے گا آپ ان کو یہاں سے ویڈیو کی سپیڈ کو بڑھا سکتے ہیں اس طریقے سے ہماری ویڈیو کی سپیڈ جب وہ بڑھ گئی ہے وہ اوپر آپ کو ڈیوریشن بھی نظر آ رہی ہے پہلے ہماری ویڈیو تھی 47.7 سیکنڈ کی اب سپیڈ انکریز کرنے کے بعد ہماری ویڈیو کی جو لیندھ ہے جو ٹائم ہے وہ 14.6 سیکنڈ ہے گیا ہے یہ ایک انٹرفیس تھی کرو کی اس کے بعد آگے ہے ریگولر ریگولر میں کیا ہے ریگولر دیکھ لیتے ہیں سو یہ ریگولر ہے پہلے کرو میں آتے ہیں اس کو ایڈجسٹ کر دیتے ہیں یہ دوبارہ جو اس کا ریسیٹ ہو گیا ہے ریگولر میں آتے ہیں یہاں سے سمپل وہی آپ کو 1x 2x 3x 4x سمپل آپ کو یہاں سے انٹرفیس کی مل جاتی گیا 1.2 1.5 ہے 1.7 ہے 1.2 ہے 4 ہے 6 ہے 8 ہے آپ یہاں سے اس کو مطلب اگر آپ کو جیسے بھی ٹھیک لگے آپ یہاں سے ان کو یوز کر سکتے ہیں میں نے ویڈیو کی سپیڈ ابھی نہیں بڑھانی تو میں اس کو ڈلیٹ کروں گا سپیڈ کے بعد آگے ہمارے پاس بولیوں میں بولیوں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں فیڈ ان کیسے ڈالنے ہیں فیڈ آؤٹ کیسے ڈالنے ہیں اور اس کے بعد کروپ ہے آپ نے اگر ویڈیو کو کروپ کرنا ہے کروپ کو یوز کرتے ہیں اگر آپ نے اس کو کروپ کرنا ہے آپ نے اس کو سپیسیفک ریشو پر ایڈجسٹ کرنا ہے سپیسیفک ریشو مطلب اگر آپ نے کسی مختلف پلیٹ فارم کے لیے ویڈیو بنانی ہے اس کی کوئی سپیسیفک ریشو ہے آپ نے اس کو یہاں پر سیٹ کرنا ہے تو آپ اس کو یہاں سے کروپ کر سکتے ہیں اس کے بعد روٹیٹ ہے ویڈیو روٹیٹ ہو جائے گی آگے ہے میرر ویڈیو میرر ہو جائے گی ویڈیو کی جو سائیڈ ہیں وہ چینج ہو جائے گی اس کے بعد آگے ہے ویڈیو اپورڈ ڈاؤن ورڈ جو ہے وہ فلیپ ہو جائے گی اور میرر کچھ اس طریقے سے ہو جائے گی اس کے بعد آگے فیل کا بٹن ہے فیل کے بٹن سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو اس کے بعد آگے ہے بی جی بیگراؤنڈ بیگراؤنڈ ہے اس میں جو کلرز ہوتے ہیں اس کی جو کلر سکیم ہوتی ہے یہ ان کو ارجسٹ کرتا ہے اگر آپ کو جو سپیسیفک کلر سکیم چاہیے اپنی ویڈیو میں مطلب اس کی کنٹراست آپ کو سپیسیفک کلر سکیم کا چاہیے تو آپ ان کو یہاں سے ارجسٹ کر سکتے ہیں مجھے یہ نہیں چاہیے میں اس کو نہیں کروں گا اس کے بعد بارڈرز ہیں بارڈرز ویڈیو کے آپ نے کس طریقے سے ارجسٹ کرنے یہ وہ بارڈرز ہیں اس کے بعد آگے زوم ہے ویڈیو کو آپ نے کتنا زوم کرنے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو زوم ہو آپ کی زوم ہن ہو زوم آؤٹ ہو موف رائٹ ہو موف لیفٹ ہو تو آپ یہاں سے اس کو یہ والا ایفیکٹ ایڈ کر سکتے ہیں جس میں یہ مطلب اینیمیشن ہے چھوٹے سی اینیمیشن ہے یہاں سے ایڈ ہوگی اس کے بعد آگے ایکسٹریکٹ آڈیو ہے اگر آپ نے ویڈیو کی آڈیو اور ویڈیو کو الگ لگ کرنا ہے آپ نے ویڈیو کو اور آڈیو کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے آپ اس کو یہاں سے کر سکتے ہیں اب بھی آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ مطلب مرزد ہیں یہاں سے ایکسٹریکٹ آڈیو پر اگر ہم کلک کرتے ہیں تو اس کے جو آڈیو ہے وہ اوپر والی ٹیب میں چلا گیا ہے ویڈیو اس کے نیچے والی ٹیب میں ہے بلکہ یہ الگ الگ ہو گئی ہے اگر آپ نے اس کو مزید اس کی ڈیٹیلنگ کرنی ہے آڈیو کی اگر آپ نے اس کے میں سے شور کم کرنے تو آپ اس کو یہاں سے کر سکتے ہیں میں اس کو انڈو کر دوں گا جو میں نے آپ کو پتایا تھا انڈو ریڈو والے بطن مجھ یہ نہیں چاہیئے تو میں اس کو انڈو کر دوں گا وہ دوبارہ وہاں پر مرز ہو جائے گی وہ انڈو ہو جاتا ہے اس کے بعد آگے ریورس ہے مطلب اگر آپ کوئی سلمو بنا رہے ہیں اگر آپ نے کوئی ریورس ویڈیو بنانے یہ تو میں ایک ڈیمو ویڈیو میں نے بنای ہے ایک بولنے والی اگر آپ نے کوئی چیز ریورس کرنی ہے ریورس ویڈیو بنانی ہے آپ نے ایک سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ ریورس ویڈیوز بنی ہوتی ہیں کوئی بال ہم اس کو باؤنس کر رہے ہیں تو اس کی لوگوں نے ریورس ویڈیو بنائی ہوتی ہے تو اس کو ہم یہاں سے بنا سکتے ہیں اس کے بعد فریز کا بٹن ہے فریز کا بٹن ہے کہ یہ ہمارے اس پوائنٹ پر اگر میں اس کو فریز کرتا ہوں تو یہ اس کا سکرین شوٹ لے لیتا ہے اس کو اتنے ٹائم کے لیے فریز کرتا ہے ہم اس سکرین شوٹ کی جو مطلب ٹائم اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں میں اگر اس پر کلک کرتا ہوں تو اس نے اس چیز کا سکرین شوٹ لے لی ہے میں اس کو مطلب کم ٹائم کر ارجسٹ کر سکتا ہوں زیادہ ٹائم پر ارجسٹ کر سکتا ہوں آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک الگ اس نے ٹیپ بنا دی ہے اس طریقے سے اگر اس کو میں پلے کروں تو یہ اس نے سکرین شوٹ لے لی ہے اس کو دوبارہ انڈو کر دیتا ہوں اچھا یہ وہ سارے ٹولز تھے جو ہم اپنی ویڈیوز میں یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ نے اس مین ویڈیو میں بھی ٹرانزیشن ایفیکٹ ایڈ کرنا ہے مطلب پہلے تو ہم نے اس پکچر میں جو ہم نے اپنے چینل کا لوگو اس میں ڈالا ہے اس میں ٹرانزیشن کا ایفیکٹ ایڈ کیا تھا موشن کا ایفیکٹ اس میں ایڈ کیا تھا اگر آپ نے اپنی مین ویڈیو میں ٹرانزیشن کا ایفیکٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ یہ پلس والے بٹن پر کلک کریں گے اور یہاں سے ہمیں کچھ بیسک سے ٹرانزیشن کے ایفیکٹ مل جاتے ہیں اب جیسے یہ بلیک ہے وائٹ ہے وائٹ ہے وائٹکل ہے اوریزنٹل ہے اب میں وائٹ والا ایفیکٹ اس میں ایڈ کر دیتا ہوں آپ اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کو میکسیمم میں 1.6 سیکنڈ پر رکھوں گا اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس میں یہ ٹرانزیشن ایفیکٹ سے وہ ایڈ ہو گیا ہے پورا وائٹ آ رہا ہے اس کو جیسے ویڈیو کو پلے کروں گا وہ آہ سا آہ سا فیڈ ہونا شروع ہو گا پلے کرتا ہوں سو یہ ٹرانزیشن ایفیکٹ اس میں آ گیا ہے اسی طریقے سے ویڈیو کے ایڈ میں بھی ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پر پلاس والے بٹن پر کلک کریں گے وہاں سے میں نے وائٹ والا ایفیکٹ ایڈ کی رہا ہے یہاں سے میں بلیک والا ایڈ کر دوں گا اس کو بھی میں 1.6 سیکنڈ پر لے جاتا ہوں اس طریقے سے یہ ٹرانزیشن ایفیکٹ اس میں ایڈ ہوگا اچھا ایک اور بات یہاں سے میں ویڈیو کو سپلٹ کرتا ہوں اور یہاں پر اگر دو پارٹس کے درمیان ہم نے ٹرانزیشن ایفیکٹ اس میں ایڈ کرنا ہے پلاس والے بٹن پر کرائیں گے اور یہاں سے ہمیں ملٹیپل اپشنز مل جاتے ہیں ٹرانزیشن ایفیکٹس ہمیں ملٹیپل مل جاتے ہیں جیسے بلیک ہے وائٹ زوم ان ہے وہ ہمیں اگلی ویڈیو پر لے جاتا ہے اور زوم تو ہے اب یہ والا ایفیکٹ وہ زیادہ تر وہاں پر کام کرتا ہے جہاں پر ہم ایک ویڈیو کو پارٹ کو کٹ کرتے ہیں اور جب اگلا پارٹ شروع ہوتا ہے تو ہمیں اس کی جو فیل ہوتی ہے کہ یہاں سے ویڈیو کٹ ہوئی ہوئی ہے تو وہاں پر ہم یہ ٹرانزیشن ایفیکٹ ایڈ کر دیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں مطلب دیکھنے والے کو ویور کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہاں سے ویڈیو کٹ ہوئی ہے وہ اس کو سمودھ کر دیتا ہے اب میں یہاں پر آتا ہوں دوسرے ہم ٹرانزیشن ایفیکٹس کو دیکھ لیتے ہیں اب جیسے یہ ہے یہ ہے یہاں پر ہمیں ملٹیپل اپشنز مل جاتے ہیں آپ ان سب کو ٹرائے کر سکتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو کلینز زیادہ لمبی نہ ہو اور آپ کو کم سے کم ٹائمی زیادہ سے زیادہ چیزیں میں کور کروا دوں اب یہ تو سارے ہم نے ٹولز ڈسکس کر لی گئے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سوفٹر کے اندر سے ہمیں کیا کیا سٹوک چیزیں مل جاتے ہیں جس کو ہم فری میں یوز کر سکتے ہیں سوفٹر کے اندر سے ہمیں کیا کیا ملتا ہے اب اس کے بعد میں یہاں پر آتا ہوں دوبارہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو ہے فوٹو انسرٹ کرنی ہے یا سٹکر انسرٹ کرنی ہے سٹکرز ہمیں یہاں سے سوفٹر کے اندر سے مل جاتے ہیں وہ ہمیں خود اپنے افعاد سے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سٹکرز پر کلک کرتے ہیں سٹکرز کے مطلب ان سٹوک چیزوں کو یوز کرنے کے لیے آپ کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن ہونا لازمی ہے یہ ایک لازمی چیز ہے یہ ساری چیزیں آف لائن نہیں آتے ہیں ان کے لیے آپ کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن ہونا لازمی ہے اب یہاں سے نیٹ تھوڑا سا سلو ہے آہستہ اسے یہ چیزیں لوڈ ہوں گی آپ یہاں سے ان ساری چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں یہاں سے ہمیں کچھ جیفیز بھی مل جاتے ہیں سوشل میڈیا لوگوں مل جاتے ہیں موڈ سپورٹ یہاں سے کیٹیگری وائز یہ چیزوں انہیں سوفٹر والے میں دی ہوئی ہیں یہاں سے ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں اگر ہم نے کسی شورٹ میں کسی ٹک ٹوک میں کسی چیز کو ہائیلائٹ کرنا ہے اب یہاں سے جیسے یہ ایمفاسیز آرہا ہے یہ کروس آرہا ہے سرکل آرہا ہے یہ ایرو کا نشان آرہا ہے نیوگیشن آرہی ہے اب میں یہاں پر یہ ہائیلائٹ کا ایفیکٹ جو وہ یوز کر کے دیکھتا ہوں فری میں کیسے ہم نے اس کو یوز کرنا ہے کیسے ہم نے اس کو اپنے ٹائم لائن پر اجیسٹ کرنا ہے یہاں پر اس کے میں سائز انکریز کرتا ہوں اور یہاں پر اگر بربری پر اس کو میں کر دیتا ہوں جو میری شرٹ پر اوپر ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے میں اس کو یہاں پر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ اس کو ویسے ہی ٹائم لائن کو اجیسٹ کر سکتے ہیں جو میں نے اکوبتہ ہے تھا موشن کا ایفیکٹ آپ اس میں وہ ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو دوپلیکیٹ کر سکتے ہیں اس کو مطلب اپنے مرضی کے صاحب سے آپ اس کو کسی بھی طریقے سے موڈیفائی کر سکتے ہیں آپ اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ مطلب شو ہوتا ہے ویڈیو میں سو یہ اس طریقے سے شو ہوتا ہے جیسے وہ اس چیز کو ہائیلائٹ کر رہا ہے میں نے اپنے شرٹ کا جو ٹیکسٹ ہے اس کے اوپر اس مطلب اس ایفیکٹ کو ڈالا تھا اور اس طریقے سے یہ اس کو شو کر رہا ہے اس کو مطلب ہائیلائٹ کر رہا ہے اسی طریقے سے یہاں پر دوسرا بھی ہمیں بہت سارے اوپشنز مل جاتے ہیں دوبارہ یہاں پر آتے ہیں سٹکر پر آتے ہیں یہاں پر ملٹیپل ہمیں اوپشنز مل جاتے ہیں ہمیں یہاں پر جیفیز مل جاتے ہیں سپورٹ کی چیزیں ہمیں یہاں سے مل جاتے ہیں یہ سارا ویکٹر سٹوک ہمیں فری میں مل جاتے ہیں ہمیں ان کو use کر سکتے ہیں اپنی ویڈیوز میں brush shapes مل جاتی ہیں آپ ان کو کسی بھی طریقے سے use کر سکتے ہیں آپ نے مطلب سبسکرائب بٹن آپ نے اس نے ایڈ کرنا ہے یہاں سے ہمیں سبسکرائب بٹن مل جاتا ہے bell notification کا ہمیں logo مل جاتا ہے یوٹیوب کا ہمیں جو چینل کٹ ہے وہ مل جاتی ہے یہاں پر view more پر کلک کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یوٹیوب کے لیے ویڈیو بنانے گا ہے تو یہاں سے ہمیں یوٹیوب چینل کے لیے کیا کہ ملتا ہے سوشل میڈیا کے لیے کیا کہ ہمیں یہاں سے فری میں ملتا ہے اب جیسے یہاں پر میں نے سبسکرائب بینیمیشن ایڈ کرنی ہے ویڈیو کے انٹ میں میں نے سبسکرائب بینیمیشن ایڈ کرنی ہے میں پہلے یہاں پر آتا ہوں اور اور میک شر آپ چینلوں کے سبسکرائب سبسکرائب میں نے یہاں پر بولا ہے میں یہاں پر سبسکرائب انیمیشن ایڈ کرنا چاہتا ہوں میں دوبارہ یہاں پر آؤں گا سٹکر میں آؤں گا اور اس کے بعد میں آ جاؤں گا سوشل میڈیا لوگوز میں اور سبسکرائب اس کو میں یہاں پر لے کر آتا ہوں امپورٹ کر کے لے کر آتا ہوں اب یہاں پر یہ سبسکرائب انیمیشن آگیا اس کے سائز کو ہم انکریز یا ڈکریز کر سکتے ہیں اور اس کو ہم روٹیٹ کر سکتے ہیں مطلب کسی بھی انگل پر ہم اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اب میں یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں اس تیکسٹ کے اوپر میں اس تیکسٹ کو ہائٹ کر دیتا ہوں پہلے ہم نے اسی تیکسٹ کو ہائلائٹ کیا تھا اب میں اسی تیکسٹ کو ہائٹ کر کے یہ سبسکرائب انیمیشن آگیا وہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں اب یہ کس طرح سے ہوگا اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں اس ترکے سے سبسکرائب انیمیشن ہماری ویڈیو میں آگئی ہے اپشن مل جاتے ہیں چینل کٹس ہمیں مل جاتے ہیں چینل سے ریلیٹیڈ یوٹیوب چینل سے ریلیٹیڈ ہمیں مثل فری سٹوک مل جاتے ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اگین آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان سب ایفیکٹس کی زیادہ ڈیٹیلنگ میں نہیں جا رہا صرف اسی لیے کہ ویڈیو کی لیندھ زیادہ لمبی نہ ہو جائے کیونکہ اگر ویڈیو کی لیندھ لمبی ہوتی ہے تو جو ویور ہے وہ اس کا جو ہے وہ انٹرسٹ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ ان سب ہی چیزوں کو خود جب چیک کریں گے تو آپ کو یہ سب ہی چیزیں یہ سب ہی ایفیکٹس یوز کرنے میں بھی مزا آئے گا اور آپ کو بوریت بھی نہیں ہوگی اس کے بعد اگر آپ نے ویڈیو میں سب ٹائٹلز ایڈ کرنے ہیں اگر آپ نے کسی بھی کسیوں کا کوئی ٹیکسٹ ایڈ کرنے ہیں آپ یہاں پر اوپر دیکھنے ہیں ٹیپ ٹو ایڈ سب ٹائٹلز یہاں پر کلک کریں گے ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے یا ایس آئی ٹی فائل آپ کے پاس اگر موجود ہے ایس آئی ٹی فائل سب ٹائٹلز کی فائل ہوتی ہے جس پہ ہم مینویلی سب ٹائٹلز کو ٹائپ کرتے ہیں اس کی ٹائم لائن کو ایڈز کرتے ہیں وہ ایک فائل ہوتی گیا ڈوٹ ایس آئی ٹی کے نام سے سیو ہوتی ہے یہاں پر وہ فائل کو ایپورٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ نے ٹیکسٹ اپنے خود ایڈ کرنا ہے ٹیکسٹ پر آ جائیں گے ٹیکسٹ پر آ جائیں گے ٹیکسٹ پر آ جائیں کے بعد یہاں پر ہمیں ایڈ آئیڈنگ مطلب اس کے مختلف سائزز مل جاتے ہیں یا پھر آپ کو یہاں پر مختلف ٹیمپلیٹس مل جاتے ہیں بنے مرائے آپ کو کور مل جاتے ہیں ٹائٹل سپرائٹل ٹائم مارک ببل کی اپشن میں مطلب یہاں سے اگر ہم نے اس کو اومج کو یوز کرنا ہے اس کو پر کلک کرتے ہیں تو یہاں سے اومج آ گیا ہے اب یہاں سے اگر ہنڈرٹ پرسنٹ وہی طریقہ ہے کہ آپ نے اس میں موشن کا ایفیٹ کیسے ایڈ کرنا ہے کی فلیم کیسے ایڈ کرنا ہے ڈوپلیٹ اس کو کیسے کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا بالکل سیم ویسے ہی آپ اس میں ٹرانزیشنز ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے اس ٹیکسٹ کو ایڈ کرنا ہے ایڈٹ پر کلک کریں گے آپ اس ٹیکسٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں سبز لکھ دیتا ہوں اس طریقے سے آپ اس ٹیکسٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کا یہاں سے کلر فونٹ کا جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کا کلر آپ چینج کر سکتے ہیں اب جیسے یہاں پر اس کا یہ کلر ہے اس کا ٹیکسٹ کا کلر آ رہا ہے اس کو ڈیلیڈ کرتے ہیں ہم دوسرا کوئی موڈ میں تیکسٹ ایڈ کر کے دیکھتے ہیں دیلیڈ کرتے ہیں اس کو دوبارہ تیکسٹ پر کلک کریں گے سوری تیکسٹ پر کلک کرنا ہے تیکسٹ پر آئیں گے اور یہاں سے ہم یا پھر کوئی بھی ہم ٹیمپلٹ نہیں لیتے ہیں ہم اپنی خود سے تیکسٹ ایڈ کرتے ہیں ایڈے ہیڈنگ پر آ جائیں گے ایڈنگ ہیڈنگ ہم نے یہاں پر ڈال دیتے ہیں سبسکرائب ما چینل سو یہ ہم نے اس نے ایڈنگ جو ہے وہ ڈال دی ہے اب یہاں سے اس کے سائز کو ہم نے اگر ایڈجسٹ کرنا ہے یہاں سے اس کا سائز ایڈجسٹ کرتے ہیں اب تھوڑا سی اس کو بڑھا لیتے ہیں یہ ہم نے اس میں ٹیکسٹ ایڈ کیا ہے اب نیچے ہمیں اس کے ملٹپل اوپشنز مل جاتا ہے اس کو ایڈٹ کرنے کے لئے فونٹ یہاں سے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں اب جیسے یہ فونٹ ہے یہاں پر انلیمٹیڈ آپ کو فونٹس مل جاتے ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں اب جیسے میں یہاں پر تھوڑا سا بولڈ والا فونٹ سیلک کرتا ہوں جیسے یہی اس کو میں یہی رہنے دیتا ہوں اس کے بعد فونٹ سائز یہاں سے آپ اس کو انکریز یا ڈکریز کر سکتے ہیں اس کے بعد آگے کلر ہے کلر آپ اس کا چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے بورڈر ہے مطلب کچھ بھی کچھ بھی آپ یہاں سے اس میں چینجز کر سکتے ہیں آپ اس کو ہر لحاظ سے اپنی مرضی سے آپ اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے اس کا سائز ہے اس کا جو مطلب سٹروک آ رہا ہے اس کا سائز ہے یہ اس کی اپیسٹی ہے اس کو میں فلی رہنے دیتا ہوں ٹک پر کلک کر دیتا ہوں آپ اس میں بھی موشن کا ایفیکٹ ایڈ کر سکتے ہیں بلکل وہی طریق ہے آپ اس میں ٹرانزیشن کا ایفیکٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کا فارمیٹ آ رہا ہے اس کی سائٹ پر رکھنا ہے رائٹ میں رکھنے آپ اس کو یہاں سے میں چینج کر سکتے ہیں تو نے آپ اس کو مطلئ جب ہاتھ سے چینج نہیں کرنا چاہتہ آپ اس کو یہاں سے پوزیشن پوری چینج کر سکتے بلکل وہی ہے BlairYA center ai top ai middle ai bottom ہے یہاں سے آپ اس کی پوزیشن کو سسٹیمٹیکل یا چینج کر سکتے ہیں tablet zumindest music. e fact record small Sóf BACK ائفیکٹ یہاں پر آپ کو software کے اندر صحیح کچھ افیکٹ مل جاتے ہیں مطلب کچھ چھوٹے چھوٹے جو ایفیکٹ ہوتے ہیں میوزک کے جیسے یہ ویدر ہے فنننگ ہے رنگنگ ہے ویدر کا جو سٹروم تھنننگ کا جو ایفیکٹ ہے آپ اس کو وہاں سے اس میوزک کو یوز کر سکتے ہیں مطلب ویکلز کی جو ساؤنڈز ہیں آپ یہاں سے ان ساؤنڈز کو یوز کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر واپس آتے ہیں اور میوزک میں آتے ہیں میوزک میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو میوزک آپ کو اس ساؤنڈز میں سے ملتا ہے آپ کو اس میوزک کو یوز کرنے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو اگر آپ اس میں سے میوزک یوز کرتے ہیں آپ کو اس کے اوپر کوپی رائٹ نہ آئے تو یہاں سے اس کو یوز کرنے کے لیے جیسے میں یہاں پر اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو اس کو یوز کرنے کے لیے نیچے آپ کو یہ نظر آرہا ہوگا کہ آپ نے یہ مضرب آپ نے یہ ٹائٹل آپ نے یہ لازمی اس میں ایڈ کرنا ہے اپنی ویڈیو میں تاکہ آپ کو کسی بھی کسی کو کوپی رائٹ نہ آئے تو آپ نے یہ چیز لازمی ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ اس کے سوفٹر کے اندر سے کوئی میوزک یوز کر رہے ہیں تو آپ نے اس کے نیچے جو اس کا میوزیشن ہے جو اس کا ٹائٹل ہے وہ لازمی اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو کوپی رائٹ نہ آئے ویسے ہی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ ان کو یوز کرتے ہیں مطلب جو ڈسکرپشن میں ایڈ کرتے ہیں مزیشنز کا نیم وغیرہ تو آپ اس کو ہنڈر پیٹسن فری ہے یوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی کوپی رائٹ نہیں آئے گا اب جناب ہم نے کر لی ویڈیو ایڈیٹ ہم نے ویڈیو ایڈیٹ کر لی ہم نے اس کو فل سکرین کر کے چیک کرنا ہے کہ ہماری ویڈیو جو ہے اس کا آؤٹپٹ جو ہے وہ کیسا آ رہا ہے یہ یہاں اس بٹن پر کلک کریں گے سو یہاں پر اس طریقے سے ہم اپنی ویڈیو کو فل سکرین میں دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے ویڈیو ایڈیٹ کر لی ہے اس کو سیو کرنا ہے ایکسپورٹ کرنا ہے ہم نے اس بلو بٹن پر کلک کریں گے اگر آپ نے ویڈیو اگر آپ کی لینٹھی ہے آپ نے ہاف ایڈیٹ کی ہے اگر آپ تھک گئے ہیں آپ نے چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ پروجیکٹ سیو ہو جائے آپ نے ساری چینجز کی ہیں وہ سیو ہو جائیں تو آپ اس کو یہاں پر یہ پروجیکٹ وہی سے اپن ہوگا جہاں سے ہم نے اس کو چھوڑا تھا میں نے اس ویڈیو کو سیو کرنا ہے اس کو میں نے ایکسپورٹ کرنا ہے رینڈر کرنا ہے یہاں پر میں بلو بٹن پر کلک کروں گا اور یہاں سے آپ اس کی ریزولوشن کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ایکسپورٹ اوریجنل ریزولوشن کون سی رکھنی ہے ٹین ایٹی رکھنی ہے سیون ٹونٹی رکھنی ہے فائی فورٹی جو بھی ریزولوشن آپ نے رکھنی ہے ایف پی ایس فریمز پر سیکنڈ آپ نے اس کو کیا رکھنے ہیں تھرٹی فریمز ففٹی فریمز اگر آپ پرو ویڈیو ایڈیٹر ہیں آپ پہلے بھی ویڈیو ایڈیٹ کرتے رہیں تو آپ کو اس کا بلکل آڈیا ہوگا کہ فریمز پر سیکنڈ ایف پی ایس کا کیا مطلب ہوتا ہے بٹ ریٹ ہے نیچے اس کے بعد یہ ساری سیٹنگز میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا اگر آپ کی یہ ویڈیو ایڈیٹنگ بیگنر ہیں آپ بیگنر ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ میں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ان ساری سیٹنگز کو مت چھیڑیں آپ ان کو بائی ڈی فال جو سیٹنگز ہیں وہ ہی رہنے دیں اس کے بعد ہم ٹک پر کلک کریں گے تو یہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ رینڈر ہونا شروع ہو جائے گی اب یہاں پر ہماری ویڈیو رینڈرنگ شروع ہو گئی ہے تو یہ ویڈیو ہم نے ایڈیٹ کر لی ہے ہماری ویڈیو رینڈر ہو رہی ہے آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ یہ جو ویڈیو ہم نے ایڈیٹ کی ہے آپ کو اس میں کسی پہ کسیوں کا وارٹر مارک نہیں ملے گا یہ بالکل فری سوفٹر ہے آپ نے مختلف سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھی ہوگی لوگوں نے ایڈیٹ کر کے ڈالی ہوتی ہیں نیچے سوفٹر کا نام آ رہا ہوتا ہے سوفٹر کا وارٹر مارک اس میں ایڈیٹ ہوتا ہے جو جن سوفٹر سے وہ ویڈیو کو یوز کرتے ہیں فور ایزیمپل کائن ماسٹ ایروز کا نیچے وارٹر مارک ہوتا ہے انلیس آپ اس کو پر چیز کرتے ہیں آپ کو جب آپ اس کا فری ورڈنگ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کا جو وارٹر مارک ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس میں ایسا نہیں ہے یہ بالکل فری سوفٹر ہے آپ کو اس میں کسی بھی قسم کا وارٹر مارک نہیں ملتا یہ ہنڈر پرسن فری سوفٹر ہے ابھی ویڈیو ہماری ایڈیٹ ہوئی ہے میں آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں کہ ہمیں اس میں کسی بھی قسم کا وارٹر مارک نہیں ملتا یہ بالکل فری ایڈیٹ ہوئی ہے اب یہاں پر ویڈیو ہماری رینڈر ہو گئی ہے اوپر ٹائٹل ہماری ویڈیو کا مانگ رہا ہے کہ ٹائٹل ہم نے اس میں کون سا دینے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ڈیمو ویڈیو اب اس کا تھم نیل اگر سیٹ کرنا ہے تو کور پر آئیں گے اور یہاں سے ہم اس کا تھم نیل سیٹ کر سکتے ہیں جو بھی ہمیں چاہیے اس کا تھم نیل ہم یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد سیو اونلی ویڈیو ہماری سیو ہو گئی ہے گیلری میں آگئی ہے ٹھیک ہے گیلری میں جا کر چیک کرتے ہیں گیلری میں آتے ہیں یہ ہماری ویڈیو ایڈٹ ہوئی ہے یہ ویڈیو ہے تو یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں کسی بھی قسم کا وارٹر مارک جو ہے وہ ایڈیٹ نہیں ہے یہ بلکل فری میں ویڈیو ایڈیٹ ہوئی ہے اس میں کوئی وارٹر مارک نہیں ہے کوئی بھی قسم کا اس میں سوفٹر کے جو مطلب پروموشن نہیں کی ہوئی سوفٹر کے انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی یہ بلکل فری سوفٹر ہے سو یہ تھی کہ ماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے اور چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکون پر کلک کر دینا ہے تاکہ آپ کو اسی طرح کی ٹرینڈنگ ویڈیوز کی ٹائملی اپ ڈیٹس مل سکیں اور ہم ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں till then stay tuned